اگر آپ اگر آپ کو سن بھی ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ریپیٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ اس طرح اس طرح کو سن میں کرا چکا ہوں موڈ بیسیکلی اس کو کہتا ہے کہ جو نمبر سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے اب دیکھیں اس میں کون سا سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہمارا آنسر 15 ہے اچھا یہ کوئیشن بھی نہیں ہوا آیا ہے بلکل ٹھیک ہے کافی مجھے بھی ایشیو ہوا تھا اس میں تو میں نے پھر انٹرنیٹ کی ہلپ لی ہے اس میں بسیلی کہا ہو گیا کہ ایک کیوب ہے ٹھیک ہے کیوب کا آپ کے والیوم کا فرمولا بتا ہے والیوم آف کیوب اس کا فرمولا یہ ہے والیوم آف کیوب کیوب کا یہ ہے لیند ملٹیپلائی ویڈ ملٹیپلائی ویڈ ملٹیپلائی ویڈ ہائیٹ تو کیوب کی جو ہے لیند ویڈ اور ہائیٹ سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیم ہوتی ہے تو اس کی ایک ویلیو جو ہے سیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 3 فٹ اس پلیس میں اس نے کہا ہوئی کہ اف سالیڈ میڑھ کیوب آف ایج 3 فٹ اس نے بس ایک شہرہ دے دی کہ 3 فٹ ایج ہے ایک مطلی اللہ اس کا ایک ایج 3 فٹ ہے تو باقی جو دو ایجز ہیں وہ بھی 3 فٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس نے بتا دیا اس سے میں نے والیوم آف کیوب نکال دیا ہوں میں بس ٹوٹی سیون آگیا اب کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوب جو ہے یہ والا کیوب اس ریکٹنگل والے ٹینک کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ کہے اس کی ہائٹ بتا دیا لیند ویڈ ہائٹ کیونکہ ریکٹنگل کی تو لیند ویڈ ہائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس نے لیند ویڈ ہائٹ بتا دیا لگ الگ تو اس کا بھی یہ ہی ہے والیوم آف ٹینک لیند ویڈ ہائٹ تھری فور فائف ٹھیک ہے اب کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ جو کیوب ہے یہ میں نے اس ڈبے میں اس ریکٹنگل ٹینک میں ڈال دیا تو جو خالی جگہ ہے اس میں پانی ہے ٹھیک ہے یہ بسی کے لئے اس پانی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کتنا ہولڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کتنا ہولڈ کیا ہوا ہے کتنا کیوبک فیلڈ جو ہے اس پانی نے کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کیوب کو آپ اس باکس میں ڈال دیں ریکٹنگل ٹینک میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو باقی جو خالی جگہ ہے اندر یہ بیچ میں پڑا ہوئے یہ کیوب لیکن جو خالی جگہ ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کتنا کیوبک فیٹ پڑا ہوئے ٹھیک ہے کتنا سپیس ہے کتنا والیوم ہے تو آپ نے سمپلی کرنا ہے کیا ہے اس سکسٹی کو مائنس کر دیں اس ٹونڈی سیون کے ساتھ تو آپ کے پاس ٹھارٹی تھری آ جائے گا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے موجود ہے کہ نہیں ہاں یہ موجود ہے ٹھارٹی تھری ہمارا انسر آ گیا اچھا یہ بھی میں کروا چکا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ ان کو آپ نے سیکنس میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ رینج نہیں ہے پاپر رینڈم نمبر اس طرح گیون ہے تو آپ نے پہلے اس کے سیکنس میں سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں سیٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے سب سے میڈ والا کونس ہے نمبر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ون ٹو تری فور فائف یہاں سے دیکھتے ہیں ون ٹو تری فور فائف ٹھیک ہے تو بیچ میں یہی را اس کے اس ایٹ کے لیف سیٹ بھی پانچ نمبر ہیں اور رائٹ سیٹ بھی پانچ نمبر ہیں تو میڈ والا یہی آ تو یہ اس کو میڈین کہتے ہیں تو یہ ایٹ بن رہا تھا تو وہ آنسر سی ہے اس کا اچھا یہ بھی بیسیکلی ویسے کی کوششن ہے جیسے میں نے ریڈیو سار سرکل والے میں کروایا ہے پیچھے ٹھیک ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک مرچنٹ ہے اس نے ایک ایٹم جو ہے وہ سیل کیا ٹھیک ہے اب اس نے اس کی پرائز نہیں بتائی ہوئی اب میں اس کی پرائز اپنی طرف سے لے لیتا ہوں ون لے لیتا ہوں یا ہنڈرڈ لے لیتا ہوں چلو میں ون لے لیتا ہوں ون لے لیا ٹھیک ہے ون لے لیا اوریجنل پرائز ہے تو پھر کہا کہ مارکیڈ جو ہے اس کی ڈاؤن ہوگی ٹونٹی پرسنٹ تک ٹونٹی پرسنٹ تک مارکیڈ اس کی ڈاؤن ہوگی تو میں کیا کروں گا اب میں نے اس ون کا سب سے پہلے ٹونٹی پرسنٹ نکال لیں تو وہ میرے پاس کتا بنتا ہے پوائنٹو بنتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹو بنتا ہے اس ون کے ساتھ میں نے پوائنٹو کو مائنس کر دیا تو میں نے پاس کیا آیا پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ آیا اب پھر کہہ رہا ہے دورنگ دے سمار ہی مارک دی آئیٹم ڈاؤن ایندر ٹونٹی پرسنٹ فام اٹس سپرنگ پرس ملو جو ٹونٹی پرسنٹ کمی ہوئی تھی اب دوبارہ اس میں ٹونٹی پرسنٹ کمی آگی یہ سمار میں تو اب میں نے اس کا ٹونٹی پرسنٹ نکالنا ہے وہ میں نے یہ دیکھیں نکال لیا یہ ٹھیک ہے یہ میں اس کا نکال ٹونٹی پرسنٹ تو وہ میرے پاس کیا آیا پوائنٹ ون سکس ٹھیک ہے پوائنٹ ون سکس سوری یہاں سے وہ ریموو ہو گیا پوائنٹ ون سکس ہے تو پھر میں نے یہ کیا کہ اس اوریجنل کے ساتھ مائنس کہتی ہے پوائنٹ ون سکس کو ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو سورو کریں گے آگے تو آپ کے پاس سکٹی فور آ جائے گا سکٹی فور پرسنٹ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کی پرائز جو تھی وہ ون تھی ٹھیک ہے تو وہ ریڈیوز ہوتے 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 پوائنٹ سکس فور تک آ گی اتنا اس میں ڈکریز آیا اچھا یہ کوششن بھی ویسے ہی ہے پروپورشن والا کہ عمر اس نے ٹائپ کیے نائن فور فائیو جیرو ورڈز اتنے آورز میں ٹھیک ہے ٹری ون بی ٹو آورز میں تو ایک ورڈ جو ہے وہ کتنے منٹ میں وہ آہ لکھے گا ٹھیک ہے ٹائپ کرے گا تو میں نے آپ کو بتایا جو اننون چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوتی ہے جو نون ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ٹھیک ہے اور نون ہمیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹائم ہے یہ بھی ٹائم ہے لیکن یہاں پہ ورڈ ورڈ اننون ہے ورڈ خالی یہ دوسرے والا ہے ہی نہیں دوسرا میں فائٹ کرنا ہے تو وہ تو اننون ہے تو مشلز کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے 3 6 پلس 1 7 ٹھیک ہے 7 2 آ گیا اور اس آور کو میں منٹ میں کنوارڈ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس آور کی جگہ منٹ لکھ ساتھ مٹیپلائے کر دوں گا 60 کے ساتھ اس کے یہاں بھی منٹ بھی آتا ہے منٹ لکھا ہو تو اس کو کلویٹ کرنے کے بعد میں پاس آگیا 2 10 منٹ ٹھیک ہے 2 10 منٹ اس کا مطلب ہے میں اور کوئی منٹ میں کنوارڈ کر دیا تو 2 10 منٹ میں یہ 9 4 5 0 words لکھ رہا ہے تو 1 منٹ میں اس نے 1 منٹ کا مانگ رہا 1 منٹ میں کتنا لکھ ہے کیا کرنا میں سپلی اس 2 10 کو 9 4 5 0 شیفٹ کر دینا 9 4 5 0 شیفٹ کر دوں گا تو میرے پاس اس کو کلپیلیٹ کرنے کے بعد آج آج اگر 45 اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں وہ 45 words ٹائپ کر رہا ہے اچھا یہ question بھی percentage related ہے میں فرمولا پیچھے بتایا ہو ہے سیم یہ فرمولا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے سیمپل اس پی کی جگہ اپنے ہنڈر لگ دینا ہے سی پی کی جگہ اپنے ایٹی لگ دینا ہے ٹھیک ہے اور values کو ایک ویشن یہ جو ہے یہ ایٹی کو یہاں بھی شیفٹ کر دینا ہے ہنڈر کو بھی اور یہ نیچ ہنڈر اس کو بھی شیفٹ کر کے آپ پاس رہے کہاں سے آج اگر ٹوینٹی فائف تو یہ آپ نے دیکھ نی ٹوینٹی فائف ہے کی نہیں ہاں ہے بالکل ہے اچھا یہ کوئشن بھی ایزی ہے میں خیال میں آپ کر لیں گے صور اتن ڈیفیکل نہیں ہے پھر بھی میں کرا دیتا ہوں کیون اکثر میڈیکل سٹوڈنز ہوتے ہیں ان کو کافی ڈیفیکل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سالف کرنے میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے مین ایکس کی ویلیو نکال نی کی آپ کیسے نکال لیں گے میں آپ کو پیشلے بھی بتایا کی آپ نے بیس کو سیم رکھ رکھ آگیا کتنی دفعہ 2 آئے 1 2 3 4 5 تو میں نے یہاں نیچے 2 لکھ دیا اوپر اس کے پاور 5 لگا دی ٹھیک ہے 5 لگا دی اب میں بتایا کہ بیس اگر سیم ہونا تو اوپر جو پاور ہے وہ نیچے بیس کی جگہ آ جائے ایکس پلس 3 ایکس ایکس نکال لی یہ 2 جو ہے آپ نے اس میں پوٹ کر دی نا یہ جو ہے میں نے پوٹ کر دیا کہ 2 پلس 2 4 ہو گیا تو ان کو باب اس میں ملٹیپلائی کریں 3 ملٹیپلائی by 3 9 9 3 9 27 3 27 0 81 تاک پاس 81 آسر آجات ہے اور option میں یہ کرکٹ ہے دی اچھا یہ کوئشن بھی کافی آہ ایزی ہے اس میں سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا کہ اس کو سمپل فارم میں لانا ہے سمپل فارم میں کیسے لائیں گے 4 سے آپ کیا کر دیں 4 سے آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیں یا آپ ایسے کریں 4 کو باہر لکھ دیا ٹھیک ہے 4 کو باہر لکھ دیا اور یہ دیکھیں اگر اس کو میں واپس تن لکھوں نا 4 9 8 36 یہ بن جاتا ہے 4 16 64 ٹھیک ہے تو اپنے ریورس جانا ہے 4 لکھ دیا پھر اس میں نے انڈر روٹ 4 کو باہر نکال دیا اس انڈر روٹ 4 آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کر دیا اب دیکھیں یہ موجود ہے اگر موجود ہے تو یہ آپ کا کریکٹ ہے یہ بلکل موجود ہے یہ آنسر ٹھیک ہے اچھا یہ پچھلے اس میں آیا تھا میرے کے میرے ٹھیک میں بھی آیا تھا یہ پھر آگیا تو آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایم سکوئر اس ایکل ٹو سیونٹین کی ویلو گیون ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ایم پلس ون ایم مائنس ون کس کی ایکل ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اور ایم اب نے اس ایم کی ایم میں سیونٹین کی ویلیو پوٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایم سکوئر ہے ایم سکوئر کو ایم بنانے نا پہلے تو آپ نے انڈر انڈر روٹ سے انڈر روٹ سے اس کو انڈر روٹ کر کے سکوئر ہے وہ ریموف کر دینا ہے وہ ریموف ہو جائے گا یہ دیکھیں ریموف ہو گیا تو یہاں پہ انڈر روٹ سیونٹین آ گیا اس انڈر روٹ سیونٹین کو آپ نے یہاں اچھا ایک قیشن تھا یہ میں پہلے بھی کرا چکا ہوں ایوریج کے حوالے سے ایوریج کا فرمولا پتا ہے کہ ایوریج ایوریج آپ کو بتایا کہ ایوریج آپ کو گیوی ایوریج گیوی ایوریج نمبر گیوی ایوریج جس کی بات کر رہا ہے آپ نے فائنڈ کرنا موٹیپلائے کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس سم آجائے گا فور ٹوینٹی اچھا میرے آز یہ قیشن بھی کافی ایزی ہے اچھا اس میں آپ نے ایکس کی نکال لیا ہے بہت ایزی ہے اس فائف کو آپ نے شفٹ کر دی رہیج یہاں پہ تو آپ کے پاس 3 آجائے گا یہ دیکھیں 3 آگیا پھر اس 3 کو آپ نے شفٹ پوٹ کر دینا اس x کی جگہ تو 6 منس 1 یہ ہمارے پاس آنسر آگیا 5 5 آنسر آگیا جو آپ بن رہا سی اچھا 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 ایک کوشن یہ بھی کوشن ہے اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہو اس میں جیس آپ نے دیکھ ہے x y 9 ہے آپ کو ایک 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 اس سے نے نکال نکال نہیں کہ x y اس میں لکھا ہو میں کیسے کیا دیکھو پہلے میں نے اس کو اپن کر دیا دیکھو بریکٹ میں نے ہٹا دیا بریکٹ ہٹانے کے بعد میں نے y کو اس کے ساتھ لکھ دیا اس x کو اس کے ساتھ لکھ دیا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد میں نے lcm لے لیا یہ دیکھیں یہ میں نے الگ الگ کر لیا اس y کو اس x کو اس والے کے ساتھ لکھ دیا پھر میں lcm لے لیا تو میں پاس 3x x x divided by 3 آگیا اور دوسرے کا 3y y پھر میں نے یہ کیا کہ اس سے میں نے 4 common لے لیا تو x y by 3 آگیا 4x y by 3 اب مجھے پتہ x y اوپر انہوں نے بتایا وہ 9 ہے میں نے اس کی جگہ 9 پوٹ کر دیا تو جب 9 پوٹ کیا اب اس میں cancel آؤ ہوئے تو میرے پاس answer 12 آگیا تو میں دیکھا یہ بلکل وہ option میں مدید ہے اس کو correct کر دیو اچھا ان formulas کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ان کو یاد رکھیں کیونکہ یہ دیکھیں ابھی انہوں نے اس میں کوئی calculation نہیں اس میں جس آپ نے formulas کو رٹا لگا لینا ٹھیک نومیٹری کو ٹھیک cos square square 5 جو ہے وہ one plus cot square tangent کے equal ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اکثر یہ بھی آسکتا ہے کہ sin square x plus cos square x کس کی equal ہے وہ یہ option میں ہوگا 1 آپ نے 1 کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو آیا بات ہے یہ والا question آیا بات تو تو اس کا انصر یہ بن رہا یہ بھی آسکتا ہے اس کا بھی آسکتا ہے کہ tangent x جو ہے وہ کس کی equal ہے co tangent x کس کی equal ہے ٹھیک ہے sec 1 by cos x cos x x x سب کو آپ نے یاد کر لینا آپ کو issue نہیں ہوگا paper کے ٹائم اچھے یہ والا question بھی value نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ کر نا ہے کہ پہلے تو اس والے 5 کو ہے اس والے 5 کو آپ یہ پھر شفٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کر نا یہ ہے دونوں سیٹ سے 5 کو ایڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کر دیا اب بعد میں 5 کو در شفٹ کرتے ہیں یہ پہلے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں میں نے بعد میں کیا پھر یہ پھر 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 ہو جائے گا تو یہ وہی آگیا ٹھیک ہے اس کو بیسی کے لئے آپ نے مرضی سے arrange کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے question کے مطابق اب یہ پھر دیکھو کوئی پلس 5 لکھا ہی نہیں آپ نے خود سے ڈال ہے پلس 5 ادھر بھی پلس 5 ڈال دیا تو اس سے آپ کے پاس answer 108 آگیا اچھے یہ کوئی انٹرونمز تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ کافی ایزی تھے سبر کافی ایزی آئے ہیں چاہی یہ کوئی آیا تھا میں خیال میں گیٹ سی میں تھا یہ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ if the ratio of areas of two square is two ratio one then the ratio of the parameter of the square is what اچھا سب پہلے آپ نے ratio ریشو ریشو کا میں بتا ریشو 1 ہے نا two squares کا تو آپ نے اس form میں لگ دینا ہے area of first square area of second square وہ equal ہے two is two ratio one کو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب آپ کو پتا ہے area square area کیا ہے square area آپ کو پتا ہے کہ اس کا formula ہے s square ٹھیک ہے simple ہے کیونکہ اس side equal ہوتی ہے square کی تو s square لگ دیا square نیچے والے کو میں t square لگ دیا ٹھیک ہے square t square اب میں نے اس پہ سے square کو remove کرنا تو میں under root لے لوں گا اس پہ square ہے وہ remove ہو جائے گا لیکن two پہ under root رہا جائے گا اور one کے under root ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں جاتا پھر پھر اس نے پیرمیٹر کا پیرمیٹر گیا پیرمیٹر آف square ہے وہ 4s کے equal ہے ٹھیک ہے 4s تو اب یہاں پہ کہا ہو ہے the ratio وہ ہی سین آ گیا p1 by p2 ratio is equal to 4s by 40 ٹھیک ہے اب is equal to 4 by 4 اور یہ ہمیں پتہ یہ s جو ہے وہ 2 کی equal ہے t جو ہے وہ 1 ہے تو کوئی فرق نہیں آیا اس میں مطلب جو area square تھا the ratio of square of root 2 by 1 تھا وہ same ہے the ratio of perimeter of square of root 2 by 1 same اس پہ ہم نے چیک کر لینا کی option میں ہے ہاں بلکل ہے اچھے question ان نے parents gree سے پک کیا ہو ہے ٹھیک ہے وہاں سے پک کیا ہو ہے اور یہ میں گیڈ بی میں آیا تھا گیڈ بی میں آیا تھا اور یہ بھی proportion کے methods ہوا ہو ہے ٹھیک ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ لو یہ آپ لو خود کر لو اس کو solve یہ نیچے solution بھی given ہے اور یہ question بھی آیا ہو ہے اس میں بسی کہا ہو ہے کہ what is the largest integer n such that 2 power n is the factor of 20 power 8 تو اپنے کر نا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو نیچے والا base ہے اس کو open کر دینا 2 multiply by 2 multiply by 5 ہو گیا کہ نہیں 1 power 8 یہ بنت ہے نا 2 2 4 5 20 یہ بن گیا 2 power 8 اس کو آپ نے کھول دیا کھول نے کے بعد اس 8 کو الگ الگ لگ 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 تو جب آپ نے دیکھ لیا کہ 2 power 8 ہے اس کے 2 power 8 ہے جو یہ دونوں same number ہیں نیچے بیس کو ایک لگ دینا ہے میں ایک لگ دیا اوپر 8 8 16 آگ اس کو same to same بھی رہنے دیا اب ہمیں پتہ لگ گیا جو n ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ کیا ہے ٹھیک ہے کون سا largest integer ہے یہ ہمارے پاس آگیا یہ 2 power n ہے n 16 ہے یہ بھی میں کرا چکا ہوں پیچھلے اس میں تو آپ اس کو خود کر لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں اپنی ویڈیو میں کروا چکا ہوں پاس پیپر میں شاید آپ کے لئے ایزی ہوگا کوئی ڈیفکل نہیں ہوگا یہ سیم سیم کوشن میں کروا چکا ہوں بچ اس میں فرق ہوگا یا منس ٹین ہوگا یا منس تھرٹی تھری ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے چی یہ کوشن بھی کافی ایزی ہے دیکھ لیں جس آپ نے ایوریج نکال اس میں بھی فارمل لگتا ہے ایوریج والا سم بائی ٹوٹل ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایکویشن کیون ہے ای پلس بی سیکل ٹھری سی پلس ڈی تو اس کو اب آپ نے خود سے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہو کیا ایڈ کروگے سی پلس ڈی اس والی سی پلس ڈی سے آپ نے کیا کر دی اس والی سی سے بھی لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے سی پلس ڈی کو ایڈ کر دی ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں میرے لئے آسان ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کا ایوریج نکال گا تو سمپلی ڈی وائیڈ کرتے نا فور کے ساتھ اس کو فور کے ساتھ ڈی وائیڈ کرتے ہوں گا تو سمپلی یہ بھی فور کے ساتھ ڈی وائیڈ ہو جائے گا تو ان کو جب اس میں ایڈ کرن گا تو اور اس میں سے جب میں فور کامن لوں گا ٹھیک ہے وہ فور کینسل ہو جائے گا نیچے فور کے ساتھ تو میں آنسر سی پلس دی رہ گیا تو اس کے مطلب اس کا آنسر کریکٹ یہ ہے ایویڈ جتنے بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا میٹھٹ نہیں ہے کہ پریشان ہو جائیں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں نکالنی پڑتی ہیں اچھا یہ بھی میں کروا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں ٹھیک ہے پیشلی ویڈیو میں کروا چکا ہوں اور یہ کوئشن بھی آیا تھا تو پروڈکٹ کیا ہوگا دیکھو میں ایم کو ٹو لیتا ہوں ٹھیک ہے جو ای ای کو میں نائن لے لوں تو اس کا مطلب ای آئے گا ای کو میں 4 لے رہتا ہوں این کو میں 3 لے رہتا ہوں ٹھیک ہے 4 3 0 12 12 بھی ای اس کا مطلب یہ ہے ای 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 اچھا یہ قیشن آیا تھا if x ratio y is equal to 3 and a sum of x and y is 80 find y اب میں آپ بتا ہے x ratio y by y بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اس فارم میں لکھ دیا اور اس کو equal کر دیا اور یہاں پھر لکھا ہے x plus y equal ہے 80 کے اب بہت easy ہے اس سے x کی value بھی نکال سکتے ہیں y کی بھی نکال سکتے ہیں اس نے y کی مانگ ی nکال دی کی یہ y کو یہ y کو یہ shift کر دیا تو x equal to 3 y ہو گیا اس کو میں نے put کر دیا put کیا میں y نکال آیا اکی اللہ حافظ